نمشکار میتروں اینیمل کو ریلیز ہوئے اب ایک سبتہ پون ہو چکا ہے لیکن جنتا کا اس کے پرتی پریم دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی اینیمل کو ریلیز کیا گیا تھا ابھی بھی وہ ہاؤس فول چل رہی ہے باکس آفیس پر ایک سنامی لے آئی ہے یہ فلم اور ایک بات جو میں نے اینیمل کے بارے میں ہمیشہ کہی ہے وہ میں پھر سے دور آ رہا ہوں یہ جو اینیمل کی سفلتہ ہے یہ اس کی کمائی کے جو آنکڑے آ رہے ہیں سامنے یہ کارپوریٹ بوکنگ سے نہیں آ رہے ہیں یہ کسی سندگد فین کلپ کے دوارہ ہزاروں لاکھوں کی سنکھیاں میں ٹکٹس پرچیس کرنے سے نہیں آ رہے ہیں یہ تو شد روب سے جنتا کے سمرتھن اور پریم سے آ رہے ہیں اسی پریم کے کارن ایک سبتہ کے بھیتر ہی اینیمل نے کئی سارے ریکارڈز بریک کر دیا ہیں ابھی تک کی ہوئی اینیمل کی کمائی پر ید ہمیں ایک جسٹی ڈالیں تو ابھی تک سمپون بھارت میں سب ہی بھاشاؤں کو ملا کر اینیمل نے تین سو تیس کرون سے ادھک کی کمائی کر لی ہے یہ ایک بہت بڑی سفلتہ ہے یہ کتنی بڑی بات ہے ید میں آپ کو بتاؤں تو آپ یہی دیکھیں کہ ہر ایک بڑی فلم کسی نہ کسی افتیوہار پر ریلیز ہوتی ہے تاکہ چھوٹیوں کا لاب لیا جا سکے پر اینیمل نے بینہ کسی فیسٹیو ریلیز کے وہ کر دکھایا ہے جو ٹائگر تھری جیسی بڑے بجٹ کی فلمیں چھوٹیوں کا لاب لے کر بھی نہیں کر پاتی اور یہ جو اینیمل کی سفلتہ ہے یہ ساری سفلتہ کیول ایک سبتہ کے بھیتر ہی مل گئی ہے اس فلم کو اور وہ بھی تب جب ایک وشیش ویچاردھارا والا ورگ لگاتار اینیمل کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کے وردھ گھنہ فیلا رہا ہے اسے گلت صد کرنے میں لگا ہوا ہے کبھی اسے مسلموں کے وردھ بتا دیا جاتا ہے تو کبھی اسے ہنسہ بڑھاوا دینے والی کبھی مہلا ورودھی یوہوں کو گلت دشا دکھانے والی بتایا جاتا ہے جبکہ یہ ساری باتیں ترکہین ہیں مکھ بات بس یہ ہے کہ اس فلم میں پاکستان پریم نہیں بھرا ہوا ہے اس میں نقصریوں کو گلوریفائی نہیں کیا گیا ہے اس میں بھارتی سنسکرتی کا مزاک نہیں بنایا گیا ہے اس میں ووکیزم نہیں بھرا ہے بس اسی لیے اس وشش ورگ کو اس میں گلتیاں ہی گلتیاں دکھائی دے رہی ہیں لیکن سنجو جیسے فلمیں جو مہلاوں کو اپ بھوک کی بستو سمجھنے کی بات کو پرموٹ کرتی ہیں اور نہ جانے کتنی گھناسپت باتیں ہیں اس میں اس کی آلوچنا نہیں ہوتی اسے مہلا ورودھی نہیں بتایا جاتا اسے تو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کی سکسس کو جب جوان جیسے فلموں کے مادھم سے نقصریوں کو یسٹیفائی کیا جاتا ہے پرتیک شتوہ پدروک شروع سے نقصریوں کی ہنسا کا سمرتھن کیا جاتا ہے تو اس کی آلوچنا نہیں ہوتی اسے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جب پاکستان کی آتنگ کی سنسطھا آئی ایس آئی کو مہمہ منڈت کرنے والی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں تب ان کی آلوچنا نہیں کی جاتی ہے بلکہ ان کا سمرتھن کر کے حوصلہ بڑھایا جاتا ہے ان لوگوں کے طور ارے نہ جانے کتنے نردوش بھارتیوں نے اپنے پران گوائے ہیں آتنگ کی آئی ایس آئی کے حملوں میں لیکن وہ سب چلتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے کتنا بھی آئی ایس آئی کا مہمہ منڈین کرو کتنا بھی پاکستان پر ام دکھاؤ سب صحیح ہے لیکن ایک بیٹا اپنے باپ پر ہوئے حملے کا پرتیشوتھ لینے کے لیے کچھ کرے تو وہ ہنسہ بن جاتا ہے یوہوں کو بھڑکانے والا بن جاتا ہے آپ کیا کہیں مہترویز پر آپ لوگ تو ستھے جانتے ہی ہیں جنتہ سب سمجھتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ یہ جو وشیش وچاردھارا والا ورگ ہے وہ کتنا بھی اینیمل کے پرتی گھرنا فیلالے جنتہ کا پیار اینیمل کے پرتی کم نہیں ہونے والا ابھی تو ایک سبتہ ہی ہوا ہے ابھی تو ایک فلم اور آگے جائے بسے آپ لوگوں کے کیا لگتا ہے اینیمل کتنی کمائی کرے گی بھارت سے اور پورے ویشو سے کیا بھارت میں وہ پانسو کروڑ کا ہکڑا چھوپ آئے گی جو بھی آپ کے مند میں آپ کمنٹ شرکشن میں لکھ کر باتا سکتے ہیں ویڈیو کون تک سننے کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد جیسے آرام اور جیمہ بھارتی